اسلام علیکم ویورز آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ملک ڈیس آرڈڈ کے بارے میں ہیں ایسے افراد جو سیکشلی ویک ہیں جن کا انتشار بہت کم ہوتا ہے یا وہ اپنے پارٹنر کے پاس زوجیت کے تقاضے پورنے کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو ایسے لوگ جن کی جو منی ہے وہ بلکل پتلی ہے پانی کی مانند ہے اور صورت انزال بلکل ایسے نہ ہونے کے برابر ہے تو ایسے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ ہمارا نسخہ بہت ہی بہترین اور ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ میں ہے اس نسخے کو ہم نے اپنے دواخانے پر گوکرو آدھی چورن کے نام سے فروخت کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا چورن بہت مکوی یہ باہ ہے منی کی رکت اور صورت کو دور کر کے شہد کی معنی جہانا گاڑا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگ جن کی اولاد کا مسئلہ ہے اولاد نہیں ہو رہی کیونکہ جب منی گاڑی نہیں ہوگی پتلی ہوگی تو اس میں اولاد بہت مشکل سے ہوتی ہے حمل نہیں ٹھہرتا اور وہ اپنی جب زوجیہ کے نزدیک جاتے ہیں تو بہت جلدی ریلیز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر پاتا ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا نسخہ ہے میں نوٹ کروا لیتا ہوں آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے گوگڑو لینا ہے اس کے بعد تالمکھانا لینا ہے ستاور لینا ہے تکھ میں کونچ لینا ہے کنگی لینا ہے اور کھرٹی اور ان تمام عدویات کو ہم وزن آپ نے لینا ہے باریک پیس کا صفوف بنا لیں کپڑ چھانٹ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں ایک طولہ صبح اور ایک طولہ شام کو کوشش کیجئے گا جب عدویات لیں تو آپ کا میدہ خالی ہونا چاہیے تاکہ اس کا ریزرٹ صحیح ہے ایک طولہ صبح نہار ملے لیں اور ایک طولہ شام کو سوتے ہوئے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہا کو بھی طاقت دے گا منی اگر پانی کی مندین ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی گاڑا کرے گا دوبارہ اس کا میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں گوکرو لینا ہے تال مکانہ لینا ہے ستاور ہو گیا تخمے پونچ ہو گئی کنگی ہو گئی مال کنگی بھی کہتے سے کھٹے ہی ہوگی ان تمام عدویات کو ہم وزن آپ نے لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے باری پیس لینا ہے اور اپنے پاس محفوظ کرنا ہے خوراک ایک ایک طولہ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے گا کوشش کیجئے گا تلی ہوئی چیزوں سے اور کٹنی چیزوں سے پرہیز کیجئے یہ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اسلام علیکم